بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز میں ہوں رفت آپ دیکھ رہے ہیں کچن رفت یوٹیوب چینل تو آج میں آپ کے لیے ریسپی لے کر آئی ہوں ویجی ٹیبل رائز یعنی کہ سبزیوں والے چاول لے کر آئی ہوں جس کے لیے میں نے آدھا کلو چاول لیے ہیں یہ میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیئے تھے اس طرح یہ دیکھیں اور یہ میں نے دو ضد آلو لیے ہیں اور ایک کب مطر کا لیے ہیں اور دو Coalition میں نے گاجر کے لیے ہیں اور یہ دو میں نے esperaพیٹ یا لیا ہے اور تو ٹیبلسپون میں نے اسے کا لیے ہیں اور دو میں نے olabilirیم سید کا پیاز لیا ہے اور مسالول مہ نے لیا میں نے ون ٹیبلسپون سوکا دھنیا کوئن ون ٹیبلسپون بریانی مسالہ دیر ٹیبل سپون نمک لیا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون میں نے لال میرچ لیا ہے ہاف ٹیسپون میں نے چانہ سال لیا ہے ہاف ٹیسپون میں نے گرم سالہ لیا ہے ادھر میں نے ایک برتن لیا ہے یہ دش کے لیے اس میں میں نے آدھا کپ آئل ڈالا ہے آئل ہمارا اچھی طرح گرم ہو گیا ہے اب اس میں پیاز ایڈ کرتے ہیں پیاز کو ہم نے ہلکا براؤن کرنا ہے اس طرح یہ دیکھیں ہم نے اس طرح کا براؤن کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح اب اس میں سوڑا سا پانی ڈالتے ہیں دو ٹیبل سپون اس طرح ہم اسی طرح لسپون اس ساتھ ہی ہم اس میں لخنا درک ایڈ کرتے ہیں لخنا درک کو بھون لیا ہے اچھی طرح بھون گا ہے لخنا درک کا کچھا بن ختم ہو جائے لخنا درک کو بھون لیا ہے اچھی طرح اچھی طرح اچھی طرح اچھی طرح اچھی طرح بھون گا ہے یہ میں نے ہم نے گجر ایڈ کر دی اور یہ ساتھ ہی آلو ایڈ کر دیئے اور ساتھ یہ مٹر ایڈ کر دیئے اور ساتھ یہ مٹر ایڈ کر دیئے ہیں انہیں بھی ہم نے اچھی طرح بھون لیا ہے اس پر ہم نے اچھی طرح بھون لیا ہے تاکہ سبزیوں کی اچھی طرح بنائی ہو جائے یہ دیکھیں سبزیوں کو ہم نے اچھی طرح بھون لیا اب اس میں ہم تقریباً ایک گلاس پانی ایڈ کر دیں گے جس سے یہ سبزی ہماری گل جائے اس طرح بس ایک گلاس کے ہم نے پانی دالنا یہ دیکھیں سبزی ہماری اچھی طرح گل جائیں گے پھر ہم اس میں چاولوں کا پانی ہم بعد میں ایڈ کریں گے اب اس کو کور کر دیتے ہیں اس کا ڈکن دے دیتے ہیں یہ سبزی ہماری گل جائیں اچھی طرح یہ دیکھیں دیسمنٹ ہو گئے ہیں ہم دیکھتے ہیں سبزی ہماری گل جائیں گے اس طرح یہ دیکھیں ماشاء اللہ سبزی ہماری ساری گل جائیں یہ دیکھتے ہیں اب اس میں چاولوں کا پانی ہیڈ کرتے ہیں میں نے یہ مستیل کا یہ برتان ہے میرا یہ پاؤ کا ہے یہ دو میرے آدھا کلو کے ہیں تو اس حساب سے یہ چار مک پانی کے جائیں گے تو ہم اس میں تین مک پانی کے ڈالیں گے میں تو پانی اندازے میں چاولوں میں ایڈ کرتی ہوں میں نے کبھی اس طرح ناب کے پانی نہیں ڈالا میں یہ صرف آپ کے لئے آپ لوگوں کے لئے بتا رہی ہوں کہ اس طرح کننا ہم نے اس طرح اس طرح کہ ہم نے تین ڈال لیا ہے یہ دیکھیں یہ ایک ایڈ کیا ہم نے اور اسی طرح یہ دوسرا یہ دوسرا ایڈ کر دیا ہم نے اور اسی طرح ہم نے یہ تیسرا ایڈ کر دیا اس طرح یہ دیکھیں ہم نے تیسرا ایڈ کر دیا اب پانی کو بوائل آئے گا تو پھر ہم اس میں چاولیں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں پانی کو بوائل آگیا ہے اچھی طرح ہم نے چاولیں ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ اس طرح اس طرح چاولوں کو ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح اب چاولوں کو پانی خوشک ہوتا ہے پھر ہم دم لگاتے ہیں اس کو یہ دیکھیں پانی خوشک ہو گیا ہے ہمارا پڑا تھوڑا سا پانی رہتا ہے اسے بھی ہم نے اچھی طرح خوشک کرنا ہے تو اس ٹیج پہ آپ نمک چیک کر سکتے ہیں اپنے تیس کے حساب سے اگر آپ کا نمک کم لگے تو آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ پانی سارا خوشک ہوتا پھر ہم اس کو دم لگاتے ہیں یہ دیکھیں پانی سارا خوشک ہو گیا اب اس کو دم لگا دیتے ہیں کپڑے کے ساتھ اس طرح اور اس کے اوپر ڈھکن دے دیتے ہیں اس طرح تقریباً دس پندرہ مٹ کے لیے ہم نے دم لگا دینا اس کو یہ دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہم دم لگایا ہوئے چاولوں کو اب ہم ان کا ڈھکن اٹھاتے ہیں اس طرح ہوئے بھر ایسر دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے کھلے کھلے چاول ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب ہم آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتے ہیں فینل لوک اس کی یہ دیکھیں ماشاءاللہ فینل لوک ہم تیار ہیں یہ دیکھیں چاول ماشاءاللہ کتنے مزے کے بنے ہیں اور کھلے کھلے چاول بنے ہیں یہ دیکھیں اس طرح یہ آپ اس طرح میرے طریقے سے بنائیں آپ کے گھر والوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے اور بچوں کو بلکی سی نمک مرچ اس میں میں نے ڈال لیا زیادہ سپائسی نیچابل ہم نے کیے اس کو تو چلو میں آپ سے زیادہ چاہتی ہوں دوبارہ پھر آپ کے خدون میں حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ